حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب میں بادام کا دیکھنا نعمت اور روزی ہے لیکن جگڑے سے حاصل ہوگی اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادام پایا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر نعمت اور روزی محنت سے ملے گی اور بعض اہلِ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ خواب میں بادام کی تعبیر علم ہے اور بیماری سے شفا ہے اور خواب میں مغز بادام کا دیکھنا بہتر ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بادام چھلکے سمیت اس کے پاس ہے یا کسی نے اس دیا ہے تو دلیل ہے کہ بخیل آدمی سے کوئی چیز سختی کے ساتھ پائے گا اور اگر دیکھے کہ مغز بادام سے تلخ روغن نکالا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کنجوس آدمی سے اس روغن کے اندازے کے مطابق فائدہ پہنچے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب میں بادام کا دیکھنا مال اور نعمت ہے لیکن اگر بادام کو چھلکے کے ساتھ دیکھے تو دلیل ہے کہ مال اور نعمت سختی اور رنج سے ملے گا اور اگر بادام کو بغیر چھلکے کے دیکھے تو دلیل ہے کہ مال و ذر آسانی سے ملے گا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بادام کا دیکھنا دو وجہ پر ہے پوشیدہ مال حاصل ہوگا اور بیماری سے شفا پائے گا اور اللہ ہی بہتر کو خوب جانتا ہے موسیقا موسیقا